جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں سننی بہت عالی حضرت پہ مرتے ہیں سننی کروں تیرے نام پہ جا فیدا نام سے کہ جا دو جا غا فیدا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد سراجانا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مومن وہ ہے جون کی عزت پہ مرے دل سے زل جڑے کر تیری پیزاروں کے آدھا میں مسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیڈر ہندی ہم اس وقت درگالہ حضرت پر ہیں یہ یو پی کی دلہ بریلی میں مولا سعودہ آگران میں ہے آلہ حضرت کا کلام دنیا بھر میں سنا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم ان کا جو نامور کلام ہے اسی کو سننے کے لیے نامور جو نات خواں ہیں ان کے بیچ میں ہیں ہمارے ادھر سے آپ ادھر دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا بھر میں سنا جاتا ہے بہترین نات پیش کرتے ہیں اور آواز ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے شروعات ہم کرتے ہیں جی میرا نام عثمان حارونی ہے اترہ گھن سے اور الحمدللہ رب العالمین جیسا کہ مجھے تقریباً تیس سال دات نبی پڑھتے ہوئے ہو گئی آل انڈیا اور انڈیا کے بہار بھی میرا جانا رہتا ہے تو میں نے جو دیکھا ہے کہ تیس سال کے زمانے میں بڑے بڑے اچھے شاعروں کو میں نے دیکھا کہ لاشٹ میں پھر یہی آتے ہیں کہ آلہ حضرت جیسی شاعری اس زمانے میں آج تک کسی نے نہیں کی آلہ حضرت کے چانے والے صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں تمام ممالک میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ بقاعدہ تھوڑا سا تعریف کیونکہ بہت سے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے انہیں تھوڑا سا یہ رہے گا کہ ہمارے بیچ کون کون ہے عمران برکاتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تعریف پیش کر دیا ہے ماشاءاللہ یہ جو ہمارے شہرہ حضرات تشریف لائے ہیں ایک تو ایک اچھے سناغر اچھی آواز اللہ نے عطا کیے کہ میں نے بھی ان کو بچپن سے سنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ عثمان رضا حارونی صاحب ہیں اچھے سناغر ہیں اور یہ اترہ کھنٹ سے بلانگ کرتے ہیں ان کے برابر میں جو تشریف رکھتے ہیں شائر اہل سنت شہنشاہ ترنم گلام گوث گزالی صاحب کم عمر میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور کلام اعلیٰ حضرت کو یہ پڑھنا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بیسے تو ہر شائر جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے وہ حضرت کے کلام سے ہی اپنے جو ہے زندگی کی ابتدہ کرتا ہے اور آپ کے برابر میں جو ہے میرے ناماراسی اچھے سنہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی عمران برکاتی صاحب بہت اچھی میٹھی آواز ہے کم عمر ہے لیکن اچھا اروج پایا ہے اور بریلی شریف میں جو سرکار تاج و شریعہ سے بے پناہ محبت کرتے ان کے حیاتی زندگی میں سرکار تاج و شریعہ کی انہوں نے کلام پڑھے ہیں وہ نصیم برکاتی صاحب تشریف رکھتے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کلام کہا ہے اور پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ تو ہم شروعات کرتے ہیں آپ سے شروعات تو میں ایک مطلع اور ایک شیر بارگاہِ آلہ حضرت میں اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں دیارِ رزا دیکھیے دیارِ رزا دیکھیے دیارِ رزا دیکھیے دیارِ رزا دیکھیے کیا ہے کریں گے نہ اسے کنارہ رہے گا برے لی ہی مرکز ہمارا جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں سننی بہت آلہ حضرت پہ مرتے ہیں سننی عقیدہ زرادے کیے دیارِ رزا دیکھیے آلہ حضرت کی بارگاہ میں تمام ظاہرین کے لیے میرا ایک یہ گفٹ تھا شیر کی شکل میں جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی میں اس سے زیادہ کیا کہوں گا کہ میں اتنی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں اپنی جانب سے کیا پیش کر سکوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو لفظ بھی ہے جو کچھ ہے وہ ان کی عطاؤں سے ہے الحمدللہ رب العالمین حضرت کی بہت سی نات ہیں جیسے آپ نے بھی بہت سی پڑھی ہوگی لیکن کوئی وہ نات جو آپ کے دل کے قریب ہو وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیش کریں اب سے تقریباً پچیس چھبیس سال پہلے ایک بہیڑی میں ناتیا مشاعرہ ہوا تھا اس میں کئی لوگوں نے حصہ لیا تھا اور الگ الگ مدرسوں سے لوگوں کو بلایا گیا تھا نات پڑھنے والوں کو میری بھی عمر کم تھی اس وقت تو میں نے اس ٹیم آلہ حضرت کی کچھ شہر پڑھے تھے وہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں پھر آلہ حضرت نے ہر ایک شیر میں ایک میسیج دیا ہے تمام قوم کو فرماتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ارے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آلہ حضرت کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی بڑی ضرورت ہے پڑھ لینا تو آسان ہے پر اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے آلہ حضرت نے فرمایا کہ جیسے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں کہ اے انسان اے غافل انسان ذرا سوچ وہ کیا جگہ ہے وہ جب انسان آخری سفر تائے کرتا ہے جب اس دنیا سے روانہ ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کو قبر میں رکھ کر کے چلے آتے ہیں اس کے لیے قبر کے لیے اشارہ فرماتے ہیں آلہ حضرت کہ ہائے غافل غافل جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے تو دنیا میں کھویا ہوا ہے وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آلہ حضرت کی ہر ایک شیر میں کچھ نہ کچھ میسج کچھ نہ کچھ پیغام موت کا منظر انسان جو غافل دنیا میں کھو گیا ہے اس وقت کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے پر اس طرف نہیں کہ وہ جو یہ سفر کر رہا ہے یہ سفر میں اس قدر گم ہو گیا ہے اس قدر کھو گیا ہے کہ وہ سفر جس سفر پہ اسے لازمی جانا ہی جانا ہے لاکھ کوشش کرے لاکھ بچنے کی کوشش کرے مگر اس سفر پہ پہنچنا ہوگا اس کے لیے کچھ نہیں سوچتا تو آلہ حضرت نے اس میں یہ میسج دیا ہے کہ اے غافل یہ بھی ہے کہ جسے اللہ اپنے نام و کلام سے نوازنے ایک نیت تیار ہے اور بندہ غافل ہے وہ دنیا میں لگ گیا ہے دنیا میں لگ گیا کھو گیا ہے اب میں تو سوچتا ہوں کہ انسان کس قدر دنیا میں وزی ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ایمان ہونا بڑی بات ہے ایمان ہونا بڑی بات اللہ کا احسان عظیم کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کلیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا کچھ اور بھی بنا سکتا تھا مگر اس نے انسان بنایا پھر اس سے بڑا احسان یہ کہ اپنے محبوب کا امت ہی بنایا پر انسان سوچتا نہیں انسانیت سے بہت دور جا چکا ہے مومن ہونا اس سے بڑی بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام غلام غوث قادری ہے لیکن ناتخانی کے لائن میں مجھے غلام غوث غزالی کے نام سے لوگ جانتے ہیں بعد آلہ حضرت سرکار کی شائری کی چل رہی ہے اور سب ناتخان حضرات سرکار آلہ حضرت کی شائری کے تعلق سے اپنی رائے پیش کر رہے ہیں بس کچھ باتیں میں ارز کروں گا اس کے بعد ایک کلام کے دو تین شیر میں آپ کو ضرور سناؤں گا ہر ناتخان آج کی دور میں یہ چاہتا ہے کہ جو ہے میں آلہ حضرت سرکار کے کلام سے میری پہچان بنے اور میں اپنا مزاد بتاؤں ابھی کچھ وقت سے میں نے اپنا معمول یہ بنایا ہے کہ ہر محفل میں پہلے آلہ حضرت سرکار کا کلام ہو اس کے بعد جو ہے ہم جو بھی پڑھیں وہ ہماری اپنی مرضی ہے آج کل میں جو کلام اپنے محفلوں میں سرکار آلہ حضرت کا جو کلام پڑھنا ہوں اس کے دو تین شیر میں آپ کو سناتا ہوں بڑا مشہور سرکار آلہ حضرت کا یہ کلام ہے اور اکثر ہندو پاک برے سردیر میں اس کو بہت پڑا سنا جاتا ہے میں دو تین شیر پڑھتا ہوں سنیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جاہاں نہیں وہ کمال حسن حضور پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے میں نسار تیرے کلام پر میں نسار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان گے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے ایک بہت مشہور شعر اس کلام کا فرماتے ہیں میرے امام کرو تیرے نام پہ جا فیدا کرو تیرے نام پہ جا فیدا نام سیک جا دو جا غا فیدا دو جا غا سے بے نہیں جی بھرا کرو کیا کرو نوں جہا نہیں دو جہا سے بے نہیں جی بھرا کرو مد اہل دو ور ازا کرو مد اہل دو ور ازا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نان گی وہ کمال حسن حضور ہے جزا سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تمہیں تمام دنیا سنیت کو سیدی سرگار اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فازل بریل بی کے عرص پاک کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں سیدی سرگار اعلی حضرت نے کمو بیش ایک ہزار سے جس میں آپ کی سب سے مقبول ترین کتاب جو ہے وہ فتاوہ رزویہ شریف ہے جس سے ہر مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں نبی کی نات پڑھنے والوں کو سرگار اعلی حضرت کا جو سب سے حسین تحفہ ہے اسے دنیا سنیت حدائی کے بخشش کے نام سے جانتی ہے ابھی مجھ سے پہلے سرگار اعلی حضرت کے کلام کو آپ نے سمات کیا میں بھی سرگار اعلی حضرت کے دو شیر پڑھتا ہوں اور اس کی برکتیں حاصل کرتا ہوں میرا نام عمران جعفر برکاتی ہے میں سرگار اعلی حضرت کے کلام کا ایک مطلع فرماتے ہیں میرے امام زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے زر جھڑ کر زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سلبن تاج سلبن تے ہیں سیاروں کے تاج سلبن تے ہیں سیاروں کے زلر جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور میرے آقا کا ودل ہے جس پر میرے آقا میرے آقا کا ودل ہے جس پر مات گس جا مات گس جا تے ہیں سلداروں کے مات گس جا تے ہیں سلداروں کے زلر جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور سرکارِ آلہ حضرت نے اس کلام میں جو مکتہ لکھا ہے اس میں اپنے پیر خانے کا ذکر کیا ہے مہررہ متحرہ سرکارِ آلہ حضرت کا پیر خانہ جو ہے وہ مہررہ متحرہ شریف ہے مہررہ شریف سے سرکارِ آلہ حضرت مرید تھے اپنے آقا زادوں کی بارگاہ میں سرکارِ آلہ حضرت ابھی سرکارِ آلہ حضرت کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سرکارِ آلہ حضرت کے گھر والے یا ان کے ماننے والے سیزادوں کی عزت نہیں کرتے ہیں دیکھو میرے امام نے انہی سیزادوں کے بارے میں فرمایا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے زلجھڑ کر تیری پیزاروں کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں کو عرصِ آلہ حضرت ایک سو چھٹا مبارک ہو تہہ دل سے آئیے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوان سے چند شیر حضور کی بارگاہ میں جیسا کہ ہمارے تمام شعورہ حضرات نے اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا میں بھی دو تین شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پے آلا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پے آلا نور کا نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور اس کلام میں آلہ حضرت کا یہ شعر بہت زیادہ مشہور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں تمامی عالم اسلام کو عرصہ علیہ حضرت کی تہہ دل سے مورق بات پیش کرتا ہوں اور الحمدللہ سال میں یہ سہانی گھڑی یہ سہانہ پل ہم سنیوں کے لیے ایک بہت بڑا سیلیبریشن کے طور پہ آتا ہے الحمدللہ یہ تمام ہمارے سنی حضرات اور یہ مرتا ہوا سہلاب آپ دیکھ رہے ہیں بریلی شریف میں جو گلیوں میں سرکار سرکار آلہ حضرت کے عشق میں اور ان کی محبت میں یہ سہلاب آیا ہوا ہے تو اب گفتگو زیادہ نہیں کرتے ہوئے میں دو شیر سرکار آلہ حضرت کے اس دیوان سے پہنچاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم لم یا تے نظیر و کفی نظر مسلے تو ناشد پہ دا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہد سہرا جانا البحر والا والموج تغا ملبے کا سطوفہ ہو شربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نئیہ پار لگا جانا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نئیہ پار لگا جانا اروح فدا کا فزد حرقا یک شعولہ دیگر برزل عشقا یک شعولہ دیگر برزل عشقا مراتل من دھل سب پھوک دیا مراتل من دھل سب پھوک دیا یہ جان بھی پیار جہلا جانا مراتل من دھل سب پھوک دیا یہ جان بھی پیار جہلا جانا بس خام اے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہبانا تک تھا ارشاد اہبانا تک تھا نہ چارس راہ پڑا جانا لمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات سب سے پہلے عالمی اسلام کے تمام جہان کے مسلمانوں کو عرص رضوی کی بہت بہت مبارک بات بات کلامِ آلہ حضرت کی چل رہی ہے دنیا کے اندر جتنے بھی شاعر ہوئے ہیں تو اکثر ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے دنیاوی محبوب کی شان میں قصیدے لکھے یا کوئی ایسا ہے جس نے اپنے کسی نواب کی شان میں قصیدے لکھے لیکن قسم خدا کی آلہ حضرت کے وہ اشعار ہیں وہ کلام ہے جس کا ہر ایک شعر یا تو قرآن پاک یا حدیث پاک کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے میں ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر آؤں ناتی پاک اسمات کر لیں مومن وہ ہے جون کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جون کی عزت پہ مرے دل سے تازیم تو کرتا ہے تازیم تو کرتا ہے نجدی بھی مرے دل سے مومن وہ ہے جون کی عزت پہ مرے دل سے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے مومن وہ ہے جون کی عزت پہ مرے دل سے ابھی آپ نے اس چاندار محفل میں یادگار کلام سنا ہے ایک سے بڑھ کر ایک کلام پیش کیا گیا ہے اور انداز بیان تو کیا کہنے تھے میں خود سننے کے بعد اس پشو پیش میں ہوں کہ آخر میں کیا کہوں کہ کس نے اس محفل میں رنگ جما دیا ہے یا یہ محفل کس کے نام رہی ہے اب ہمارے دیکھنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ہی یہ تیع کریں کہ کس کا کلام زیادہ اچھا تھا کس کا انداز بیان سب سے بہتر تھا اور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ پائیں تو ہمیں بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ انہوں نے جو سنا ہے اس پر ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ اللہ حضرت کلام دنیا بھر میں سنا جاتا ہے پہلی بار ہم نے بھی یہ تیع کیا کہ جو اللہ حضرت کا کلام ہے وہ ہم اپنے چینل کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ حافظ عمران دادا برکاتی بھی ہیں آپ بھی بہت اچھے نات کو آئیں لیکن ان کو پھر کبھی سنوائیں گے آج چونکہ میمان باہر سے بھی کچھ تشریف لائے ہوئے تھے وقت بھی کم تھا اس وجہ سے آپ کو موقع نہیں ملا ہے عمران دادا کیا کہنا چاہیں گے آج کی میرے نہیں میں آپ کے ذریعے سے میں اپنے تمام شورہ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ عرصہ آلہ حضرت کا یہ دن جو ہے ان کے لئے بہت اچھا دن ہے یہ تمام تر شورہ حضرات ان تین دن کہیں بھی جلسہ کرنے نہیں جاتے سارے عاشق سارے خطیب سارے شورہ بریلی شریف میں تشریف لاتے ہیں میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مسیح مختر صاحب آپ کے ماتے ہیں بہت شکریہ یہ ہمارے جنرل میں آنے نہیں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا سننے کا اور اپنے جو ویورس ہیں ان کو سنوانے کا بہت بہت شکریہ